ایک مسئلہ پر اور نظر ڈالوہ میں آپ کی وہ یہ کہ انسیسٹ نام کی ایک بیماری ہے جو ہماریاں مغرب میں تو بہت تیزی سے پھیل رہی ہے ہر بارل کے اوپر ایک کا معاملہ کیس ہو جاتا ہے رشتے داری کے اندر حراسمنٹ اور سیکس کا شکار ہو جاتا ہے رشتے داری میں اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جب کزنگ برادر ہوتے ہیں یا خالہ کے لڑکے ماں مو کے لڑکے چاچا کے لڑکے ان سے کوئی خاص پردہ ہماری ہے نہیں ہوتا ہے تو بھائی ہے ہم تو یہ کہتے ہیں دوست کا جو دوست ہے وہ بھی بھائی ہے اور خالہ کا لڑکا ہے وہ بھی بھائی ہے لیکن یہ بھائی نہیں ہے اس کے اندر اگر آپ نے گیپ نہیں رکھا تو رشتوں کے اندر انسیسٹ جو پیدا ہو رہا ہے آپ اخبار میں پڑھ لیتے ہوں گے بھائی بہنٹ کا معاملہ والد بیٹی کا معاملہ امریکہ میں بہت زیادہ ہے لیکن یہ چیز اب گاؤں تک پہنچ رہی ہے اور اس سے ہمیں ہمارے سماج کو بچانا ہے بہت پہلے ایسا وقت ہوا کرتا تھا کہ جو ہے ایک ڈیوڈی ہوا کرتی تھی وہاں تک اس کے انٹری ہوتی تھی غیر مرد کی حتیٰ کہ بہنوں ہی جو ہے سالیوں کے لیے بہنوں ہی بھی نامہرم ہے دراصل ہماری ہم مہرم اور نامہرم کا مسئلہ ہے اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا اگر ہم نامہرم کو انٹری دے دیتے ہیں نامہرم وہ ہوتا ہے جس سے کسی بھی حالت میں شادی ہو سکتی ہے مہرم وہ ہوتا ہے کہ اس سے کسی بھی حالت میں شادی نہیں ہو سکتی تو خاص طور پر ہوتا کیا ہے ہماری ماں بہنیں بھی گرمی سے بچنے کے لیے سب سے پہلے دھپٹہ اٹھا کے ٹاک دیں گی اور پھر پورے گھر میں گھوم دی رہیں گی جوان بچہ بھی گھر میں ہیں اور کوئی گھر میں بھی آ رہا ہے بڑا بڑا گلے آپ نے بنوالی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے انسیسٹ ہونے کا پورا خطرہ وجود ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوتا ہوگا لیکن ایسا ہو سکتا ہے اگر ایسا ہوا تو آپ خون کے آسور ہوں گے آپ تو کہیں گے بھئی کزن برادر اوپر کھیل رہے یہ آپ کی غیر موجودگی میں کیا گل گھلا سکتا ہے آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ شیطان نے مہرکات دونوں میں رکھیں اپوزٹ سیکس کا اٹریکشن ہوتا ہے اس سے انکار ہم نہیں کر سکتے اس سے بھی ہمیں بچنا پڑے گا گھر میں مہرم نہ مہرم گا آپ دائرہ بنائیں اس سے آپ کریں